جماعت اسلامی بھی دو نشستوں پر جیت گئی جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے کرنگی یوسی دو، والدیا ٹاؤن یوسی دو، مومن آباد یوسی آٹھ، ماری پور یوسی ایٹ، ہبراہیم حیدری یوسی پانچ اور لیاری یوسی دو جیت لی ہے جماعت اسلامی نے زلاوستی یوسی چھے، نورتھ نازم آباد اور لانٹھی یوسی آٹھ میں کامیابی حاصل کر لی ہے کراچی کی گیارہ یوسی نتائج میں سے پیپلز پارٹی چھے پر کامیاب ہوئی ہے جماعت اسلامی بھی دو نشستوں پر جیت گئی ہے جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے کرنگی یوسی دو، والدیا ٹاؤن یوسی دو، مومن آباد یوسی آٹھ، ماری پور یوسی آٹھ، ابراہیم حیدری یوسی پانچ اور لیاری یوسی دو جیت لی ہے جماعت اسلامی نے زلاوستی یوسی چھے، نورتھ نازم آباد اور لانٹھی یوسی آٹھ میں کامیابی حاصل کر لی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے جس کے مطابق کراچی کی گیارہ یوسی کے نتائج پر پیپلز پارٹی چھے میں کامیاب ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے بول نیوز کے نمائندے ندیم احمد سے ندیم مزید بتائے گا جیہاں آج کراچی کی گیارہ دونین کانسلوں کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی زمنی انتخابات کا انعقاد ہوا ہے اس حوالے سے میں یہ واضح کر دوں کہ بعض مقامات کے اوپر چند ناخشگوار واقعات بھی دیکھنے میں ہیں تاہم خوش قدمتی تھے اس میں کسی قدم کا کوئی جانی نقصان کسی کی جان نہیں گئی ہے تاہم البتہ اس حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں جماعت اسلامی ہیں پی ٹی آئی ہے اور ٹی ایل پی ان کی جانب سے خاصی بے ذابطیقیوں کی جو ہے وہ شکایات سامنے آئی ہیں تاہم میں یہ واضح کر دوں کہ اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی کی گیارہ میں سے پانچ نشستوں پر کامیابی حاصل کری ہے جبکہ جماعت اسلامی نے اب تک کے تین نشستیں اپنے نام کی ہیں اس کے علاوہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی بھی ایک ایک نشست کے اوپر کامیابی کلیم کرتے ہیں تاہم یہ اب تک کے حتمی نتائج موصول نہیں ہوئیں یہ غیر حتمی نتائج ہیں جون جون مزید حتمی نتائج ہم تک موصول ہوں گے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے آگے دیکھئے آئین کا تقاضہ کیا